آپ جب کوئی چیز پرچیز کرتے ہیں تو بسیکلی آپ چیز پرچیز نہیں کر رہے ہوتے ہیں آپ اس کے ساتھ اس کمپنی کے ساتھ ایک بانڈ بنا رہے ہوتے ہیں جو کہ آفٹر سیل سرویسز کے اندر آپ کو بہت مدد کرتا ہے اب نورمالی کمپنیز آفٹر سیل سرویسز کے اندر ایکسیل کرتے ہیں لیکن کچھ کمپنی جو ہے وہ اپنے کسٹمر کی ریٹینشن کو یا اپنے کسٹمر کی جو کسٹمر سرویس ہے اس کو جو آفٹر سیل سرویسز پروبائیڈ کرنی ہے اس کے بار بہت زیادہ نہیں دی جیسے کہ ہونڈا ہونڈا ایک طرف تو اپنے ریجسٹرڈ یوزرز کو جو ہے وہ گفتنگ کرتی ہے دوسری طرف جو نئے اس کے پائرد ہیں ان کے ساتھ کیا کرتی ہے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے ایشو گیا ہے ابھی جو آپ نے بائک کی ویڈیو دیکھیں یہ بائک 14 کلیپٹر چلی ہے صرف اور اس کے ساتھ میٹر میں یہ ایشو آگیا کہ اس کا آلکی میٹر جو ہے وہ ریج دینے پہ اپنی لیمٹ کو پروس کر رہا تھا یہ ایک خالٹ ہے ایک خالٹ ہے ایک خالٹ ہے ہو جاتا کوئی ایشو کے بعد نہیں ہے پچیس مارس کو میرے دوست نے عمر میرے دوست نے اپنی بائی بیایش سیل کر کے سیدورن جکٹے لی دی اور اس کے بعد اس کی بائک کے ساتھ یہ ایشو آگیا ہے اسلام علیکم میں نے جیسے آپ لوگا بھی بتایا کہ کسٹمر سروس ایک بہت امورنٹ چیز ہے کسی بھی کمپنے کے لئے تاکہ وہ اپنے برینڈ کو اپنے پروڈک کو اپنے پروڈک کو اپنے کسٹمر کو سیٹسوائے کرتے ہیں کسٹمر سروس کا نہ ہونا یا غیر میاری ہونا کسی برینڈ کے لئے اچھی بات ہے اور جیسے کہ آپ نے ویڈیو کے اندر بھی دیکھا کہ ایک میٹر کے اندر ایک فارت ہے وہ ایک جینین فارت ہے اور جب چھپی سمارس کو ایک بائک لیے گئی چلتے ہی چلتے ہی اس کی میٹر کے اندر ایک فارت آ گیا کسٹمر کا پیلا ریکشن کیا ہوگا بائک بارٹی کے اندر ہے اور کسٹمر اس بائک پہ لے گیا اس بائک پہ لے گیا جس دیلر سے اس بائک چھ دن مسلسل دیلر کے باس لگانے کے باواؤ جس دیلر نے یہ کہا کہ یہ ہمارے سامنے ہوگا تو ہم بتائیں گے ہمارے سامنے ہوگا تو ہم بتائیں گے ہونڈا کے ٹیکنیکل دیم آئی اس نے وزیٹ کیا اور وزیٹ کرنے کے پار دیکھ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے سامنے جب تک نہیں ہوگا ہم اس کو نہیں مانتے ہیں ہمارے سامنے ہوگا ہمارے سامنے ہوگا یہ رسپانس کسی بھی پروڈکٹ کے اندر کسی بھی کسٹمر کا کسٹمر کا کریٹ نہیں کرتا ہمیں یہ چاہیے بھائی ہم نے ایک چیز دائلہ گروہ کھری دیئے تو اگر اس نے کچھ والدار کمیوں سے بیچے تو کھڑی ہوگا ہمارے سب سے بڑا نیٹورک پاکستان میرے ڈیسرشن میں یہ چیز بہت بھی شامل ہمارے سامنے ہوگا پاکستان کے اندر تو مجھے کوئی کشو نہیں ہوگا پھر اس طرح کے باقیہ یہ پہلی دفع نہیں ہے کہ ہونڈا نے اپنے کسی کسٹمر کو اس طرح خور کر آیا ہو یا ہونڈا نے اپنے کسی ڈیلر کے تھی یا آپ یہ کہلیں کہ اس کا ڈیلر ہونڈا کا اتنا مچور نہیں تھا یا اتنا کسٹمر سنٹرک نہیں تھا اتنا اس کا اپنے کسٹمر میں فوکس نہیں تھا کہ وہ اپنے کسٹمر کو سیڈسا ہے امار نے یہ بھی سوچا کہ میں یہ بایک بیش دوں گا اور میں دوبارہ پو جائیں کہ ہم اس کا ایسو ریزول کریں گے امر کا ایسو ریزول ہو گیا لیکن یہ بات ساری کرنے کیلئی ہے کیا ہونڈا کے ڈیلرز یا ہونڈا اپنے ڈیلرز کو پر چیکنڈ بالس رکھتا ہے کہ وہ اس کی ڈیلرز کو کیسے ٹلیٹ کریں یہ ویڈیو پرانے کا مصد یہ ہے کہ ہونڈا تا کے بات پہنچیں بھائی آپ اپنے ڈیلرز کو اس طرح کی فریننگ دیں اس طرح کی ایڈوکیشن دیں کہ وہ اپنے ڈیلرز کو لے کے سیریس ہوں اور ان کے ڈیلرز کو ریزول کریں نہ کہ ان کو یہ بولیں کہ ایک آت ہو ڈیسلائک سے میرے فیس بک کے بیش پر کوئی کرنے پڑھتا کیونکہ یہی رسپونس ہماری اس کمیونٹی کو فرسٹریٹ کرتا ہے جس کی وجہ سے ہم چینیز پروڈک دیکھتے ہیں جس کی وجہ سے ہم دوسرے پروڈک دیکھتے ہیں یا ہم کرتیسائز بہت زیادہ دیکھتے ہیں تو اس ویڈیو کے تو میں میں یہ میسیج آپ تک اور آپ کے چھوئے میسیج ہونڈا اور ہونڈا کے دیلروں پر پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ یہی کسٹنبر جو آپ سے پروڈک بائی کر رہا ہے یہ آپ کا برینڈ انبیسیڈر بھی ہوتا ہے اور یہ برینڈ انبیسیڈر مجید لوگوں کو لے گیا ہے جیسے ایک بندہ بائی میرے سیل کر کے ہونڈا سیڈیون فکٹی ایٹ پی آئے اسی طرح بہت شمار لہتادار ایسی لوگ ہیں جنرل اٹی جو سی بائی سیل کی اور انہوں نے ہونڈا سیڈیون فکٹی ایٹ پی آئے لیکن آگے سے اگر کسی ڈیلر کا یا کسی کمپنی کا ایسا ریسپونس ملے گا تو ہم کب تک اس کمپنی کو سپورٹ کریں اگر آپ کے لیے بھی بات اچھی لگے تو آپ نے دوسروں سے ضرور شیئر کریں اور اگر آپ ہونڈا میں کسی کو جانتے ہیں تو آپ اس سے بھی یہ ویڈیو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی جو کیٹنسن کا ریویو ہے سلام علیکم